بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل درسنگ مینیا پر آج شرٹ کے فرنٹ پلے کے اوپر میں بوٹ پلیٹس کی سٹیچنگ آپ سے شیئر کرنے جارہے ہیں اس طرح سے کہ ایک دوسرے کو وہ فیس کریں گی فرنٹ والے پلے میں میں نے چڑائی میں چار انچ کپڑا ایکسٹرا رکھا ہے بیک پلے کے مقابلے میں اب میں نے سینٹر جب فولڈ ہوتا ہے اسے چینج کی دوری پہ نشان لگایا اور اس کو اس طرح سے فولڈ کر دیا اس پہ کریز بنا لیا یہ ماسکنگ ٹیپ ہوتی ہے پیپر ٹیپ ہوتی ہے بزار سے اڈرام سے مل جاتی ہے اس کی اچڑائی ہافین سے ایک پوائنٹ کم ہے اب جہاں پہ ہم لوگوں نے کریز بنائی بھی ہے وہاں پہ ہم لوگوں کو اسے پیسٹ کرنا یہاں پہ میں دوسری ٹیپ کا مشورہ ہرگز آپ سے نہیں شیئر کروں گی کیونکہ جو پیپر ٹیپ ہوتی ہے وہ کپڑے پہ لگتی ہے اور اگر اس پہ اس طرح پھر بھی جائے یعنی بازوکات ہمیں اس طرح کرنی بڑتی ہے تو یہ چپکتی نہیں ہے اسے چوڑی بھی ماسکنگ ٹیپ آتی ہے اسے آپ پیپر ٹیپ کہیے ماسکنگ ٹیپ کہیے جیسے بھی جو بلکل بگنر ہیں میں یہ ویڈیو خاص کر ان لوگ کے لیے بنا رہے ہوں کیونکہ میں نے بارہا ایسی پلیٹس کو سٹیچ کیا ہے جب میں سیم گائیڈ رکھ دیتی ہوں اگر سیم گائیڈ نہیں ہوتا تو ایک جیسی پلیٹ بھی نہیں آ رہی ہوتی تو وہ تھوڑا بہت تھوڑا بہت ادھر ادھر مشین کھسک کی جاتی ہے تو یہاں پہ میں نے تھوڑا ڈیفرنٹ میتھر آپ سے شیئر کیا ہے اور دوسری چیز یہاں پہ میں نے یہ پلیٹس اس روح پہ سٹیچ کرنی ہے کہ ایک دوسرے کو فیس کریں تو یہاں پہ ایک جتنا گیپ آنا انتہائی ضروری ہے تو وہ اسی طریقے سے بہتر میں نے سمجھا اور سوچا آپ سے بھی شیئر کر دوں اب جو فولڈیڈ حصہ ہے اس کے ساتھ ساتھ بلکل کنارے کے ساتھ ساتھ میں نے ٹیپ لگا دیا ہے اور پھر ٹیپ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کپڑے کو فولڈ کر کے ہی ہمیں سلائی لگانے ہیں ایک جیس کا دھیان رکھنا ہے کہ کپڑا جو ہے وہ سیدھا رہے آپ کو پتہ ہے پلیٹ کے اندر کہیں پہ بھی کھچاؤ پڑتا ہے تو وہ فولڈیڈ وہیں سے گھومنا شروع ہو جاتی ہے تو یہاں پہ بلکل اس ٹیپ کے ساتھ ساتھ میں سلائی لگا لوں گی اور سلائی لگانے کے بعد میں یہاں سے ٹیپ نکال دوں گی ٹیپ نکالنے کے بعد پھر مجھے اسے آرن کرنا ہے اور یہ ٹیپ ضائع نہیں ہوتی کئی بہنوں کے ذہن میں یہ آئیڈیا آ سکتا ہے کہ تیزادہ ٹیپ لے کے کیا کیا جا سکتا ہے تو پندرہ روپے کا یہ رول مل گیا تھا مجھے اور دوسری بات یہ کہ جتنی پلیٹس آپ نے ڈالنی ہے اس ٹیپ کی مدد سے ڈال لیں اور جب آپ نے اسے پھینکنا اور لاسٹ میں پھینک دیجئے گا اسے بس سیدھا کر کے آپ نے رکھنا ہے تو چلے اب ہم پلیٹس کو پریس کر لیتے ہیں اور مین چیز یہ نہیں ہے مین چیز اب سٹارٹ ہوگی کہ کیسے ہم گیپ منٹین کریں کہ دوسری پلیٹ جو ہے نا وہ اس کے یعنی ایک کا موگردائیں ہیں تو دوسری کا بائیں اور بیچ میں گیپ بھی نہ آئیں تو اب سب سے پہلے ہم پلیٹ کی ڈائریکشن ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں جو پہلی پلیٹ ہم نے سٹیچ کی ہے نا وہ ہم لوگ سینٹر سے دھوری کی اوپر پہلے بیک کی طرف سے پریس کریں گے تاکہ یہ چھوٹی موٹی جو چندتے ہوتی ہیں نا اس کے اندر یہ نکل جائے کریں اور ایک چیز کا اوڑ دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو پریکٹیکل میں نے کر کے دیکھا ہے یہ کارٹن بیس فیبرک کے اوپر ہے اگر آپ پتلا کپڑا ہوتا ہے جیسے لان جو ادھر ادھر کھسک رہا ہوتا ہے تھوڑی میں ہلکی کوالٹی جیسے کہہ سکتے ہیں تو اس پہ اگر ہم ٹیپ کا استعمال کریں گے تو ٹیپ تھوڑا بہت اس کپڑے کو کھنچ کے لا سکتی ہے تو کوشش کیجئے گا کہ ایسے کپڑوں کے اوپر یہ کام کر لیا جائے جس میں تھوڑی سی سٹیفنس ہوتی ہے چلیں جی اب اس کو فرنٹ کی طرف سے بھی میں نے آئرن کر لیا ایک پلیٹ تو ہوگی کمپلیٹ سیم میں نے وہی یہاں سے اٹھائی ہے ٹیپ جو میں نے اتاری تھی پہلے اور جہاں بھی پہلی پلیٹ کا فولڈ آیا ہوا ہے اس کے برابر برابر رکھ کے دوبارہ سے میں نے ٹیپ پریس کرنی ٹیپ پریس کرنے کا آپ دیکھ لیجئے کہ میں کس طریقے سے کرتی ہوں میرا رائٹ ہینڈ جو ہے نا وہ جو پریس آلڈی ہو چکی ہے چپک چکی ہے اس کی طرف ہے لیکن جو میرا دوسرا ہاتھ ہے نا اس کو تھوڑا سا اٹھا کے رکھتا ہے ایک دم سے آگے کی طرف رکھ کے اسے پریس نہیں کر دیں نا نہیں تو بچ میں جھول آجے گا اب دیکھئے جیسے ہی ٹیپ لگی اس کے دوسرے کنارے کے اوپر ہم لوگوں کو اس طرح ہاں فولڈ کر کے پریس کرنا ہے بیک کی طرف سے کرنے تو زیادہ اچھا ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو ہماری ٹیپ ہے نا وہ اس کے اندر فولڈ نہ ہو یہی تو گیپ مینٹین کرنا ہے ہم لوگوں کو تو اب اس کو میں ایزیلی ایسے پریس کر لوں گی اور پھر جب اس کو ہم سیدھا کریں گے نا یوں کر کے تو آٹومیٹیکلی یہ ایک ریز بن چکی ہوگی اور اب جو باہر والا حصہ ہے شرٹ کا پینل سمجھ لیں اسے اب آپ اس کو برابر لے جا کے پہلے سٹیچ ہوئی پلیٹ کا جو فولڈ حصہ ہے اس کے ساتھ لے جا کے فولڈ کر دینا ہے اور اس کے اوپر سے اس طرح چلا دینی ہے اچھا یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا رہی تھی پہلے بھی کہ یہ ٹیپ کے اوپر اگر اس طریقے چل جاتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے آپ کے سامنے سے سٹیم بھی کر کے دیکھا اس میں کوئی سٹیکینس نہیں آتی لیکن اس کے بدلے اگر ہم پلاسٹک کی کوئی ٹیپ استعمال کر لیں گے تو ایک تو وہ اس طریقے سے چپک جائے گی دوسرا اس میں سٹیکینس تھوڑی سی ڈیفرنٹ طرح کی ہوتی ہے یہ پیپر ٹیپ بنائی اسی مقصد کے لیے ہوتی کہ جو ڈیلیکٹ کام ہوتے ہیں کسی بھی طریقے کے تو میں نے اس کو فیبرک کے اوپر استعمال کر لیا اس سے کپڑے کے جو اوپر بور ہوتے ہیں وہ بھی نہیں خراب ہوتے اب یہ دیکھیں آرٹومیٹیکلی جو پہلے کریز تھی اس کے اوپر آپ نے لے جا کے اسے اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے آرام سے دوسری کریز جو بنے گی یہاں پہ یعنی دوسری پلیٹ کی کریز بنے گی وہ بڑے احتیاط سے اور طریقے سے بن جائے گی اچھا اس کو اوور لیپ نہیں کرنا اس لئے ہم نے پہلی پلیٹ کو سٹچ کر کے اس کو بیلنس کر لیا تھا اچھا اس کا فائدہ پتہ کیا ہو گیا کہ نیچے سے ٹیپ بھی نہیں نظر آ رہی تو اندازہ ہو جاتا ہے ورنہ کپڑے کے اوپر ہم فولڈ کر رہے ہوتے تو تھوڑا بہت کھسکنے کے چانسز تھے ٹیپ جو کہ کنٹراسٹ کلر کی ہے تو آرام سے ایک جتنی یہ فولڈ ہو گئی ہے چلے اس کو میں زرہ پورا آپ کے سامنے اس لئے پریس کر کے دکھا رہی ہوں کہ کچھ پہنوں کے لئے ڈیفکلٹ ہو جاتا ہوتا ہے تو میں نے یہ سوچا تھا کہ ایک نورمل ویڈیو جو ہوتی ہے ایک دوبال سپیڈ کے اندر وہ آپ کو پتہ چل جائے کیونکہ پہلی پلیٹ تو سٹچ کرنی انتہائی آسان تھی وہ میں جلدی جلدی میں کر دیا ہے دوسری کا ایشو بنتا ہے چلے جلاش تک ہو گیا یہ کام اب اس کو سٹچ کیسے کریں گے بھلا یوں اس کو اٹھائے گا اور اب ٹیپ کے ساتھ سٹچ لائی نہیں لگانی اب جو کریز بنی ہوئی تھی نا یہ والی اس کے اوپر سٹچ لائی لگانی ہے دوبارہ یہ دھیان رکھنا ہے کہ کپڑے پر کسی قسم کا جھولنا آئے ٹیپ ابھی ہم نہیں نکال رہے اگر ابھی ہم نے ٹیپ نکال دی تو کپڑے میں کھچا ہوا آجائے گا ہماری پلیٹ خراب ہو جائے گی اس کو آرام سے ہم لوگوں نے جیسے ایک سیکونس بنتی ہے اس پر سلائی لگائی اس کے بعد ٹیپ ساری نکال دینی ہے اس کے بعد بھی مزید کوئی ڈیزائن باقی تو اس ٹیپ کو سنبھال لیجئے گا چار پانچ دفعہ استعمال آ جاتی ہے اب جیسے ہی ہم نے پلیٹ کو سٹچ کیا ویسے ہی ہم نے سلائی کے اوپر آئرننگ کرنی ہے جیسے کہ میری ہمیشہ سے ایک عادت ہے اسے ہی ہو جاتا ہے کہ تھوڑا بہت جو جھولو تو یہی پتہ چل جائے گا پھر اس کے بعد اسے سیدھا کر لینا ہے اور پلیٹ جو ہماری ایک لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ ہے اسے رائٹ ہینڈ سائٹ پہ ہم لوگوں نے پریس کر لینا ہے اچھا اس کی پریسنگ ہو گئی ہے یہاں پہ اس کے بعد ہم اس کے چار چار انچ کے گیپ کی اوپر ٹوین فروز سلائی بھی لکھا سکتے ہیں ماشین کی جیسے کہ میں نے بتایا ہے جو کی ماشین میں اپشن موجود ہے لیکن میں اس پہ امرائیڈری کر رہی ہوں کیونکہ جو پینلز ہوتے ہیں ایک میتھر تو آپ نے سیکھ لیا پینل کو سٹچ کرنے کا دوسرا جو ہمارے پاس ریڈی میٹ کرتیاں ہوتی ہیں ان کے پینل پہ کوئی نہ کوئی کام ایسا ہوا وہ ہوتا ہے کہ وہ اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ بنانے کے لیے میں یہاں پہ تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ میتھرڈ شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ لوگوں سے آپ چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں مجھے ویسا بہتر لگا اس لئے کیا ہے میں نے تو تھوڑا سا آگے چل کے میں ساری ڈیٹیلز دکھاتے ہوں جب تک کہ پلیٹس کو میں یہاں پہ پریس کر لیتی ہوں یہ ہو گئی پلیٹس ہماری پریس بیک سے ایک نظر دیکھ لیجئے گا کہ کوئی چنٹ وغیرہ نہ بنی ہو اچھا جی یہ لیس لے کے آئی ہوں تھوڑا سے کنٹراسٹ کلر کی اس کے جو سکیلپس بنے ہوئے ہیں اس کو میں سپریٹ کر رہی ہوں اب ہم کیا کریں گے شرٹ کے شولڈر سے نیچے کی طرف پانچ انچ اور پھر ہر جگہ پہ آٹھا ٹھینج کے گہرائی پہ نشان لگانا ہے سکیلپ کے جو سیدھا حصہ ہے اس طرف یو ایچیو لگا کے جہاں پہ پہلے پانچ انچ کا نشان لگایا تھا اس میں ہم لوگوں نے یہ پلیٹ کے اندر یہ دھس آنا ہے سمجھے یہ ویڈیو نمبر ٹو ہو گئی یعنی یہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لے ورنہ تو پلیٹ سٹیج کرنے کا کام وہیں تک ختم ہو چکا ہے اب دوسرا سکیلپ ہے اس کے سیدھی سائٹ دیکھنی ہے کیونکہ بعض لیسز ایسی ہوتی جس میں سیدھی اُلٹے کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے تو اس لئے مجھے تھوڑا سی کنفیوزن ہو رہی تھی اور اس کو دوسری پلیٹ میں جہاں ایک طرف دھس آیا ہے اس کے اپوزٹ دوسری پلیٹ کے اندر ایسے رکھنا ہے اب اس کو ہم سیکیور کیسے کریں گے اس کے پر سلائیڈوں لگانی نہیں تو ہم اس کے اندر تھوڑا سا ایمبرائیڈری کا ایلمنٹ ایڈ کریں گے کنٹراسٹ کلر سے اینکر کے تھریڈ آتے ہیں جن کے چھے تارے ہوتی ہیں یا پھر اینکر کا گولہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اچھا میں نے یہاں پر مشین کا سوری فریم کا استعمال نہیں کیا تھا آپ چاہیں تو فریم سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں یہ جو میرے پر سکیلپ سا ہے ایک بوٹی کا اس میں سے میں نے اس کے ایک کنارے سے دھاگا نکالا پھر اس کے بعد اس کے دوسرے کنارے سے دھاگا نکالنا ہے یوں اور اس طریقے سے لوپ بنا لینا اور پلیٹ کے سنٹر میں اور جو ہماری یہ والا حصہ ہے اس کے سنٹر پہ پلیٹ کا بھی سنٹر ہے اس طرح دھاگا نیچے پلیٹ کے اندر میں لے جا کے وائے بنا دینا ہے یہ ہو گیا دھاگے اُلجتے ہیں ایسے کاموں میں اسی لئے میں نے کہا فریم اس میں نے بعد میں فریم استعمال کر لیا تھا لیکن فریم سے یہ ہو رہا تھا بار بار کہ وہ پلیٹ کھل رہی تھی اب جو دھاگا وائے سے نکال کے جا رہا ہے وہ ہماری جو یہ بوٹی سی ہے یا لیس ہے اس کے سنٹر میں جا رہا ہے اسے دوسری پلیٹ سٹچ ہو جائے گی اس کے ساتھ اور جو پہلے وائے بنا ہے اس کے ایک آرم سے یا اس کا ایک یہ والا حصہ جو ہے اسے دھاگا نیچے کی طرف لے کے آنا ہے اور کہاں پہ نیچے کی طرف پہ رونا ہے دیکھے گا جہاں پہ یہ والا حصہ ہے یوں اور دوسری طرف سے پلیٹ کے سلائی جہاں پہ ہوئی وہاں سے دھاگا نکالنا ہے جہاں سے وائے کا دوسرا سرائے اس کی سیدھ میں لے کے آنا ہے میں نے پہلے بتایا چھے دھاری دھاگا ہے یہ تو پھر تھوڑا سا تف ہو رہا ہے تو اس کو بھی یوں نیچے سے لے جا کے اور جو ہم لوگ کا سکیلپ کا جہاں سے ہم نے دھاگا نکالا تھا وہاں اس کو انسرٹ کر کے اور دوسری طرف بھی ایسے بنا لینا ہے تو میں کمپلیٹ کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں اگر آپ کو میری ایفرٹس پسند آتی ہیں تو پلیز لائک ماں ویڈیوز سبسکرائب ٹو میر چینل ہٹ آن نوٹیفکیشن بیل فو مو اپ دیٹس آج کل گرمی آئیں گرمیوں میں سادہ کلر بلکل لائٹ سے کلرز کے اوپر اس طرح کی چیزیں تھوڑ سوڑ ڈیٹیلز اچھی لگتی ہیں یہ ہے اس کی کمپلیٹ لک دونوں پینل پہ دھیان یہ رکھنا ہے جو پینل کا لکہ ہے ایک جتنی ہائٹ کی اوپر یہ فلارز لگیں ڈیلیکیٹ سا لک آیا ہے میرے حساب سے مجھے تب پسند آیا بتائے گا آپ کو یہ کیسا لگا ٹرائگر کے ضرور دیکھے گا انشاءاللہ میں اس کا نیک لائن بھی آپ سے شیئر کروں گی اور جب کمپلیٹ ہو جائے گی گرتی تب بھی میں آپ سے شیئر کر دوں گی ملتی ہو نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں ہاتھ رکھے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ